نئے اہل درامہ میں سے عبرانیوں کے نام کا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر چھٹی آیت چاکی تک قدام کی کلام میں سے پڑھیں گے قدام مقدس جن بہن بھائیوں و عزیزوں کے پاس موجود ہے قدام کی کلام کو میرے ساتھ مل کر ضرور دولئے گا عبرانیوں کے نام کا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی چھٹی آیت کی آخر تک قدام کے کلام میں سے پڑھیں گے قدام کے باقرام میں یہ لکھا ہے بس اے باق بھائیوں تم جو آسمانی برابے میں شریف ہو اس رسول اور صدار کا ہیں یسو پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں جو اپنے مقلر کرنے والے کی حق میں بیانت دار تھا جس طرح موسی اس کے سارے گھر میں تھا کیونکہ وہ موسی سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے مگر جس نے سب چیزیں بنائیں وہ خدا ہے موسی تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح کیانت دار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے اور اس کا گھر ہم ہیں پس شرطے کے اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام سبنیوں کے لئے برکت کا باعث ہے آمین آمین گرمیتنی بھی زیادہ نہیں کہ ہم آمین بھی نہ کہہ سکے آمین جنوب کا آگر آمین کا بطلب ہے ایسا ہی ہو میرے عزیزو ہم عبرانیوں کے نام کھرکت اس میں سے خداہن کے پاکلام کو مل کر سیکھ رہے ہیں اور ہم نے سوشتہ دو عباب نے جب خداہن کے پاکلام کو سیکھا تو ہم نے اس بات کو سیکھا کہ مسیح یسو فرشتوں سے افضل ہے مسیح یسو دنیا میں آنے والے نبیوں سے خواہو انبیاء اکبر ہیں یا انبیاء اثرر ہیں بڑے نبی ہیں یا چھوٹے نبی ہیں اپنی نبوت کی لہا سے خدمت کی لہا سے نہیں خدمت سب کی بڑی ہے مسیح یسو ان سب سے افضل ہے اور ہم نے اس بات کو سیکھا گزشتہ اقوار کی عبادت میں کہ مسیح یسو تمام دنیا میں پائے جانے والے انسانوں سے افضل ہے آج ہم خداہن کے قرآن میں سے اس بات کو سیکھیں گے کہ مسیح یسو موسیٰ سے بالاتر ہے مسیح یسو کسے بالاتر ہے جی؟ موسیٰ سے بالاتر ہے مکردس موسیٰ نبی جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو موسیٰ نبی کو تمام دنیا میں پائے جانے والے جو مذہب ہیں کارس طور پر یہودیت مسیح اور مذہب اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ موسیٰ ایک ایسا بڑا نبی ہے جو قوم بن اسرائل کو مصر میں سے گنامی کے گھر میں سے نکار لیا اور موسیٰ ایک اتنا بڑا لیڈر ہے جو چالیس برس تک اس قوم کو لے کر مونتا رہا قوم اسے نراز ہوتی رہی اور وہ خدا کے سامنے ان کے لیے دعا کرتا رہا اور ان کی سفارش کرتا رہا لیکن عبرانیوں کے خط اور اس کے تیسرے باپ کی پہلی چھے آیات میں سے آج ہم مل کر یہ سکھیں گے گوکہ موسیٰ یہودیت میں گوکہ موسیٰ اسلام میں گوکہ موسیٰ مسیحت میں بہت بڑی شخصیت ہے موسیٰ کے بارے میں جب ان گنام کے پاکرام کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو موسیٰ یہ وہ شخص ہے جس نے قوم بن اسرائل کو مصر کی گنامی سے نکارا پہلی پانچ کتابیں بائدوں کی پہلی پانچ کتابیں بدائش کروج احبار گمتی استشنا تک کی کتابیں جو ہیں ان کو لکھنے والا اور ان کو تحریر کرنے والا خدا ان کا بندہ موسیٰ ہے اور موسیٰ ایک ایسا خدا کا بندہ ہے جس نے قوم کو شریعت دی جس نے قوم کو احقامات دیے اور یہ وہ شخص ہے جس کا موازنہ اگر مسیح اسو سے کیا جائے تو مسیح اسو موسیٰ سے بالا تر ہے آج میرے چیزو ہمارا دیان ہماری توجہ صرف اور صرف مشیح یسو کی جانب ہونی چاہیے اور کلام انکرد اسمریکہ ہے کہ عبرانیوں کا خط اس کا بار و باب جب ہم پڑھتے ہیں قناہ انکرد اسمریکہ ہے کامل کرنے والے ایمان کے بانی یسو کو تکتے رہو کس کو تکتے رہو یسو کو تکتے رہو عبرانیوں کا خط جب لکھا گیا تو اس پر لکھنے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو یہودیت کو چھوڑ کر وہ لوگ جو یہودیوں میں سے مشیحت کی طرف آئے ہیں انہیں بتایا جائے کہ ان کے نبیوں سے ان کی کتابوں میں موجود فرشتوں سے ان کے سب سے بڑے مذہبی رہنما موسیٰ سے مشیح یسو سب سے بڑا ہے کیونکہ مشیح یسو ان سب کو دیجنے والا اور ان سب کو ذمہ داریاں دینے والا خدا ہے میرے جیزوں سب سے پہلی آئے جو قرآن کے قرآن میں لکھی ہیں تیسرے باب میں بس آئے پاک بھائیو کیا لفظ استعمال ہوئے جی بس آئے پاک بھائیو یہ پاک بھائیو کن کو کہا جا رہا ہے تھوڑے عرصہ کیلئے ہم اس بات پر لعا کریں گے پاک لوگ وہ ہیں جو ناپاکی میں سے نکل کر علیدہ ہو جاتے ہیں جیسے ہم اپنے گھر میں اگر کسی جانور کا جو ان کے نباک عزاں ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے ان کو بھیک دیا جاتا ہے اور جو پاک عزاں ہیں ان کو ہم اپنے گھر پر لاتے اس کو استعمال کر دیں اور اسی طرح ایک انسان کی جسمیں بھی ہے وہ ناپاکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا وہ ناپاکی میں کائن نہیں رہ سکتا اور وہ اپنے آپ کو دھوتا ہے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اور گناہ امریکہ ہے پس آئے پانک بھائیوں بھائیوں کا لفظ جو ہے اس میں خواتین کیلئے بہنوں کیلئے کہنا چاہوں گا کہ بھائیوں کا لفظ جو ہے یا بھائی کا لفظ جو ہے ایک ایماندار کیلئے خدا پر ایمان رکھنے والے بلانے والے کیلئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر ایماندار کو مقاتل کیا گیا ہے وہ ایماندار جو دوسرے مذہب سے رکل کر خاص طور پر یہودیت میں سے رکل کر مسیح کی جانبہ ہیں مصنف ان سے بھاک کرتا ہے پس آئے پانک بھائیوں تم جس خاص مقصد کیلئے بھائی ہو قرآن ملکہ ہے تم جو اسمانی بھلاوے میں شریک ہو اس رسول اور صدار قہین یسو پر گوھر کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں صدار قہین اور رسول قرآن ملکہ ہے اس پر گوھر کرو اسمانی بھلاوے میں ہم سب بھی شریک ہیں اسمانی بھلاوہ کیا ہے قدامن بھلاوہ اقرار میں کیا لکھا ہے آئے بہت سے تھرکے ماندے لوگو میرے باہر سا ہوں میں کیا دوں گا تم کو آرام دوں گا قدامن ہمیں آرام دینا چاہتا ہے یہ اسمانی بھلاوہ ہے اور اسمانی بھلاوہ یہ بھی ہے جو ہم یہ ہنہ کی جیت اور اس کے تیسرے باپ میں پڑھتے ہیں قدامن کے قرآن لکھا ہے قدامنے دنیا سے ایسی محبت رکھی سب بولیں کہ اس لئے اپنا ایک لوٹا بیٹا ہوس کیا تاکہ جو کوئی اس پر ہماند آئے حلاق ناوہ بھلاوہ کے بھی شرکی سن کی بھائے یہ ایک اسمانی بھلاوہ ہے سب سے پہلی بات یہ کہ ہم پاک کیے گئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم اسمانی بھلاوے میں شریک ہیں اگر ہم پاک کیے گئے دوسری قوموں میں سے علیدہ کیے گئے ہیں تو میرے زیزوں ہمیں پاک رہنا چاہیے لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا ہم اپنی اس پاکیزگی کو قائم نہیں رکھ پاتے کیوں نہیں رکھ پاتے کیونکہ ہمارا تعلق ہماری مختبو ہمارے خداون کے ساتھ نہیں ہوتی دعا ہم صرف پریشانی کے وقت میں کرتے ہیں چرچ ہم تب جاتے ہیں جب ہم کسی خوشی میں ہوں یا کسی غمی میں ہوں تب ہم خدا کے پاس آتے ہیں نہیں میرے زیزوں ہم جس اسمانی بھلاوے میں شریک ہیں اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں پاکیزگی کو قائم رکھیں اور پاکیزگی کب قائم رہتی ہے جب خدا کا روح ہمارے اندر موجود ہوتا ہے اور ہمارے کاموں سے وہ رنجیدہ نہیں ہوتا اگر ایک امام دار ببتیس پارینے کے بعد مسیح اسو کو قبول کرنے کے بعد کلیسیہ کا فرق بننے کے بعد دوبارہ پھر برے کاموں میں جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کاموں سے رول قدس کو رنجیدہ کیا ہے رول قدس ہمارا بے تین استاد ہے جو ہمیں پاکیزگی کی طرف لے کر جاتا ہے کہ ہم کیسے پاک ہو سکتے ہیں قلاب میں لکھا ہے تم جو آسمانی بلالے میں شریع کو اس رسول اور صدار قائم پر گوھر کرو لفظ رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا رسول کا مطلب کیا ہے جی؟ رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا اور مسیح اسو ایک بھیجے ہوئے کی مانک ہے اور اسے کس نے بھیجا؟ خدا باپ نے اسے بھیجا اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لئے قرام لکھا ہے کہ خدا مجسم ہو گیا وہ جسم لے کر اس دنیا میں آ گیا بگرام میں یہ لکھا ہے کہ وہ اس لئے بھیجا لیا مسیح اسو نے بھی اپنے باپ کو دورایا جب وہ ایک عبادت کھانا میں کھڑے ہو کر یہ سایہ حبی کے صحیفہ کو پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے اندوں کو دنائی بخشو اور جو املیس کی قیادت میں ہیں ان کو ازاد کروں اور خدا کے سال مقبول کی مناتی کروں وہ بھیجا ہوا تھا یہ سو سی پر ہمیں غور کرنا ہے ہمارے لئے کسی اور کو نہیں بھیجا لیا میرے چیزو میں ایک بہت بڑی بات آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اکثر ہمارے ہاں جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اے خدا ہوں تو اس کو باپ اپرہام کی گول میں جگہ دینا کس کس نے سنائے اپنا آدھے کہا سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں نئے بھی سنائے میرے چیزو یسنسی جب آسمان پر گیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا یونہ کیلئے چودے بات میں کیا لکھا ہے میں جاتا ہوں تو آکے جا کے تمہارے کیا کروں جلدہ تیار کروں لکھا ہے کہ میں پھر واپس آوں گا تمہیں اپنے سارے دے لگا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو لیکن آج ہماری دعائیں کیا ہو رہی ہیں آئے خدا ہوں اس مرنے والے کو باپ اپرہام کی گول میں جگہ دینا باپ اپرہام کی گول پرانے اہدنامہ کے امانداروں کے لیے اس جگہ کو بتایا گیا تھا باپ اپرہام کی گول کا مطلب ہے کہ جہاں پر باپ اپرہام موجود ہے وہی پر یہ شخص بھی جائے لیکن اب مشیعوں کے لیے امانداروں کے لیے مسیح یسنی وعدہ کیا ہے کہ میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا جا کے جہاں میں ہوں یسنسی نے باپ اپرہام کا وعدہ بھی کیا تھا اس نے کہا جہاں میں ہوں ابراہام خدا کا بندہ تھا لیکن مسیح یسو خود خدا ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے مسیح یسو نبیوں سے پیغمبروں سے فرشتوں سے امانداروں کے باپ سے بھی بڑھ کر ہے یونیاکین جیب نے لکھا ہے جب شہر جب یہودی مسیح یسو کے پاس آئے شہر بھی اس کے ساتھ ص shiny سب میں لکھا ہے ان نے مسیح یسو سے کہا ہے جیونی کی جیب کے لکھا ہے کہ تو اپنے آپ کو خدا کا کہتا ہے تو کہتا ہے میں جو ہوں سے ہوں تو کیا براہام اساں تو مسیح یسو نے کہا پیشتر اس سے کہ ابراہام پیدا ہوا میں ہوں پیشتر اساnedے کہ ابراہام پیدا ہوا میں ہوں اس سے پہلے کہ ابراہام پیدا ہوتا اور اس کی نصر میں سے موسیٰ پیدا ہوتا مسیح یسو تو ان سب سے پہلے موجود تھا اگرام اینکر اس ملکہ ہے کہ دنیا کے خلق کرنے میں مسیح یسو پاک کے ساتھ تسلیس کے اقنوم میں موجود تھا اگرام اینکر اس ملکہ ہے کہ ہمیں مسیح یسو پر جو قدا کا بھیجا ہوا ہے جو قدا کا بھیجا ہوا ہے اس پر غور کرنا ہے اور پہلی آیت کے دوسرے اس ملکہ ہے اور سردار کہن یسو پر غور کریں کس پر غور کریں جی سردار کہن یسو پر مسیح یسو بطور سردار کہن کیا سمیدار میں رکھتا ہے یا مسیح یسو بطور سردار کہن کیسا ہے ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے یہ حیثہ جو ہم قدام کے پاک کلامی سے پڑھ رہے ہیں قدام انکر اس کا حیثہ عبرانیوں کا خط اس کو لکھنے کا اس کو بتانے کا یہ محصد تھا کہ بتایا جائے کہ نیا اہد نیا اہد یہ لی نیا اہد راما نیا اہد جو قدا لے دنیا سے بانتا ہے وہ پرانے سے بہتر ہے نیا اہد پرانے سے بہتر ہے عبرانیوں کے خطر اس کا دوسرا باب اور اس کی صدر نیائیت میں لکھا ہے بس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مالک بنا لازم ہوا تاکہ امت کے گناہوں کے کفار دینے کے واسطے ان باتوں میں جو قلعہ سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رہم دل اور دیاندار صدار قہن بنے صدار قہن کی ذمہ داری کیا تھی ہمیں دیکھنا پڑے گا صدار قہن کی ذمہ داری یہ تھی کہ سال میں ایک مرتبہ قرآن ڈال کر اسے چنا جائے جیسے ہم یہنہ کو قسمہ دینے والے کے باپ کے بارے میں ذکریہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایک قرآن نکالا گیا عبیاء کے فریق میں سے ذکریہ کے نام کا قرآن نکلا تو قہن کی ذمہ داری کیا ہوتی تھی کہ وہ جانتا سال میں ایک مرتبہ پارکنی مقام میں لوگوں کے گناہوں کیلئے سفارش کیا کرتا تھا قربانیاں کر کے جاتا تھا کون اپنے کار کی لوں پر مبوتوں پر برے کا کون لگا کر جاتا تھا تاکہ وہ پاک ہو یہ قہن کی سردار قہن کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی لیکن عبیاء کیونکہ مصنف کہتا ہے کہ ہم اس بھیجے ہوئے یعنی یسوسی پر اور سردار قہن یسوسی پر گوھر کریں جس کا ہم اقرار کرتے ہیں مسیح یسوس سردار قہنوں سے بھڑ کر ہے کیونکہ سردار قہن تو بیلوں بچوں اور بگروں کا کون لے کر جاتے تھے لیکن میرا اور آگ کا رجال دیندہ مسیح یسوس اپنا ہی کون لے کر پاک مقام میں داہی ہو گیا اور اقراریوں کا مصنف کہتا ہے کہ اس نے ہماری عبدی خلاصی کروائی جب مسیح یسوس کی جان جب اس نے سردار دیوید قرآن میں کہہ لیا ہے مقدس کا پردہ پھٹ کر دو پکڑے ہو گیا وہ مقدس وہ بابترین مقاف جو انسانوں کو خدا سے جدا کرتا اور علیدہ کرتا تھا مسیح یسوس سردار قہن کی مول کے باعث اس کے خون بہائے جانے کے باعث وہ پھٹ کر دور پکڑے ہو گیا تو کیا خیال ہے مسیح یسوس دنیا دی سردار قہن اس سے بڑھ کر ہے یا نہیں جی بتائیے گا اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ وہ تو بچنوں بطنوں کا پھون لے کر جاتے تھے لیکن مسیح یسوس اپنا ہی پھون لے کر پاک ان مقام میں داخل ہو گیا میرے چیزوں جب ہم دوسری آیت سے چوتری آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ہم قدام کے باقرام کو پڑھتے ہیں لکھا ہے جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں بیانتار تھا جس طرح موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائے سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے مگر جس نے سب چیزیں بنائی وہ خدا ہے جس نے سب چیزیں بنائی وہ کیا ہے وہ خدا ہے موسیٰ نبی جب ہم اس کے بارے میں دیکھ دیں کرام نے کیا لکھے جب ہمارے ایڈر سبان یہاں پر بیٹھے ہیں بھائی جو فیملی کریں وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں موسیٰ کو جب خدا لکھا کہ تو جا کر سراؤن سے بات کر تو کیا کہا تھا موسیٰ جی میں حق رہا ہوں میں بول نہیں سکتا میری سبان صحیح کام نہیں کرتی خدا نے اس سے کہا کہ تو اس کے پاس جا بولنے والا تو نہیں بکے میں ہوں گا ہم ان کو اس کے ساتھ بریج دیا اور موسیٰ اس گاہ میں فرما بلتا رہا بہت دفعہ قوم بلی اسرائیل نے اس کے ساتھ بڑے 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 باتیں کی اس کے حق میں بڑی عجیب باتیں کی لیکن موسیٰ پر اس بار سے نہیں اٹھا خدا ان سب سے پہلے ایک جھاڑی میں اس پر سائل ہوا جو کہ ہری بری نظر آ رہی تھی اور جب رہی تھی موسیٰ اس دن سے لے کر اپنے مرنے کے دن تک فرما بلتا رہا وہ اس کام کو جو خدا نے اس کے سپن دیا تھا فرما بلتا رہا اس میں ایک اس کی گلتی ہے جس کی سزا خدا نے اس کو دی جب اس نے چٹان پر چھڑی کو مارا خدا نے کہا تھا چھڑی کو مار اس نے خسے میں آگر زیادہ مار دیا تو خدا نے اس کو سزا دی کہ تو اب وعدہ کی اس زمین میں ملکہ موتہ میں داخل نہیں ہو پائے گا اس وقت اس پہاڑی پر کھڑا ہو کر دیکھ لے قوم تو چلی جائے گی لوگ تو چلے جائیں گے تو نہیں جائے گا سوائے دو لوگوں کے یشوہ اور قادم کے واقعی سب قسم نصر جو مصر کی غلامی پر سریکل کر آئی تھی وہ راز سے میری بیعابان میں کتب ہو گئے لیکن موسیٰ خدا سے فرما بٹا رہا بڑی مرتبہ قوم نے اسے ستایا قوم نے اسے بڑے بڑے سوال کیے کہ تُو ہی صرف خدا سے بات کرے گا ہمیں بھی خدا کو دیکھنا اور ہمیں بھی بات کرنا ہے موسیٰ ہم کی سب باتوں کی باوجود فرما بٹا رہا کہ موسیٰ تو ایک انسان ہوتے ہوئے فرما بٹا رہا لیکن مصری یسو خدا ہوتے ہوئے تمام چیزوں کا بنانے والا ہوتے ہوئے فرما بٹا رہا باہر کیجئے گا ہمارے ہاں کوئی دنیا میں یہ رائج ہے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہے کہ جو کانون یا اصول بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اصولوں کی پاسدار نہیں کریں گے مثال کے طور پر موٹر وے اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں اس پر سفر کرنے کی جو حد رفتار ہے گاڑی پر وہ اسی جو اسی کلومیٹر کے حساب سے ہے یا اسی کی سپیڈ پر جا سکتے تو ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی اور جاتا ہے جب کوئی وی آئی پی جاتا ہے گاڑیوں ڈائن کر تو وہ ایک سو بیس پر ایک سو تیس پر جا رہے ہوتے ہیں وہ کیوں ایسا کرتے ہیں وہ سمجھتے تھی ہم تو سارے ملک کے بڑے ہیں ہم کیوں پاسداری کریں لیکن کلام میں لکھا ہے مسیح یسو کے بارے میں کہ موسیٰ تو اس گھر کے جس کا خدان اس کو مختار خدان اس کو مختار بنایا تھا وہ تو اس کی عزت کرتا تھا اس لئے وہ اس جگہ کا فرمہ پر دارا لیکن مسیح یسو جو اس گھر کا بنانے والا تھا اور زیادہ عزت دار تھا وہ بھی فرمہ پر دارا کیوں فرمہ پر دارا کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو سبب دیا کہ ہمیں اس فرمہ پر داری کو قائم رکھنا ہے ہم مسیح یسو کے ببتسپہ کے واقعہ سے واقف ہیں کہ جب وہ یہونہ ببتسپہ دینے والے سے ببتسپہ رہنے کے لیے دریائی عدد مر گئے تو یہونہ ببتسپہ دینے والے نے کہا کہ اس کے بارے میں پہلے ہی کہا تھا کہ مہد اس کی جودی کا قسمہ کھولنے کے لائے پہلی وہ مجھ سے بڑا ہے بالا در ہے دیکھا کہ مسیح یسو جب مبتسپہ نے لے کیلئے آئے تو اس نے کہا کہ مہد تو خود تو اس سے مبتسپہ نے لے کہا تو مہتا آج ہوں تو مسیح یسو نے کیا کہا اسے کہ اب تو کھونے ہی دے ہمیں ساری راہ سبازی کو اسی طرح پورا کرنا ہے اس نے راہ سبازی کو پورا کیا وہ فرما بردار راہ اگر یسو ببتسپہ نہ لیتے اسی یسو ببتسپہ نہ لیتے وہ کہتے ہیں خود بابتسپہ نہ لیتے میں تو سب کا بنانے والا اور خود بھی تو میرا ہی ہے اگر وہ ببتسپہ نہ لیتے تو شاید آج ناکدیم نوٹ کر کہتے ہیں کہ آپ جس یسو کی بات کرتے ہیں جناب اسی یسو نے تو خود ببتسپہ نہیں لیا مسیح یسو فرما بردار راہ اس لیے وہ موسیٰ سے بارہ تر ہے موسیٰ تو ایک خادم ہوتے ہوئے ایک نوٹر ہوتے ہوئے فرما بردار راہ لیکن مسیح یسو سب چیزوں کا بنانے والا گھر کا مالک ہوتے ہوئے فرما بردار راہ کرام لیتا ہے چنانچہ حالیکہ گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے مگر جس نے سب چیزیں بنائیں وہ خدا ہے مسیح یسو کدا ہوتے ہوئے فرما بردار راہ تو کیا وہ موسیٰ سے بارہ تر ہے یا نہیں کہ وہ موسا سے افضل ہے یا نہیں جی بتائیے گا جی والکل کیونکہ وہ مارد طلت تمام چیزوں میں فرمابردار رہا موسا کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ آنے والے چیزوں کی آنے والے چیزوں کی گواہی تھے اور اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا موسا نے آنے والے چیزوں کی ذمہ داری کو پورا کیا استشنا کے کتاب اُس کا اٹھار ناباب از شنی کی کتاب اٹھار ناباب پندلی سے انیس میں آئے تک آپ گھر پر جا کر پڑھئیے گا دیکھا ہے کہ راپی قدس میں خداون کا مندہ موسیٰ کہتا ہے کہ خداون تمہارے بھائیوں میں سے میری ماند نبی برپا کرے گا تم اس کی سنونا اس نے مسیح یسو کے بارے میں قبائی دی کہ بھائیوں میں سے قوم میں سے میری ماند نبی برپا کرے گا تم اس کی سنونا اور اسی طرح مسیح یسو جب آیا تو وہ فرما بردارہ جو کچھ موسیٰ نے نبیوں نے اس کے بارے میں گواہی دی تھی وہ ہو پہ ہو ویسا ہی اپنی ان باتوں میں اور جو گواہی اس کے لیے دی گئی تھی وہ فرما بردارہ اگر وہ فرما بردار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک ہوتے ہوئے فرما بردار ہے تو ہمیں اس کی مغلوق ہوتے ہوئے اس کی وسیلہ سے خدا کے بیٹے اور بیٹے ہوتے ہوئے اس سے بھی زیادہ فرما بردار رہنا ہے اور یہ فرما برداری مسیح یسو نے مجھے اور آپ کو سکھائی ہے موسیٰ دیاندار رہا قرآن میں لکھا ہے پانچ ہی اور چٹی آیت میں دلاؤں کی قرآن میں موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیاندار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے اور اس کا گھر ہم ہیں اس کا گھر کون ہے جی ہم ہیں بشر دے کے اپنی دلیلی اور امیر کا فقر آکر تک مضبوطی سے قائم رکھیں قرآن میں کہہ کہ ہم اس کا گھر ہیں ہماری لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم بھی فرما بردار رہے ہیں میرے دے سیزو قرآن اہتنامہ نے جب ہم خدا ان کے پاکرام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں خدا ان کے پاکرام میں اس حکر ملتا ہے کہ خدا حیکر میں بات کیا کرتا تھا بیٹھ جو بیٹھا خدا ان حیکر میں آکر بات کیا ہے کردہ تھا اور جب حیکر بنائی گئی تو لوگ کار کرتے تھے کہ خدا کا خیمہ یہی خیمہ استعمال جب بنایا گیا تو لوگ کار کرتے تھے کہ خدا کا خیمہ ہمارے درمیات میں ہے لیکن نئے اہتنامہ میں آکر یہ بات تدبیل ہو جاتی ہے کرنکیوں کے کارٹ پر مقدس پالوس یہ کہتے ہیں تمہارا بدن رول قدس کا مقدس ہے تمہارا بدن کیا ہے رول قدس کا مقدس ہے وہ جگہ جہاں پر خدا رہتا ہے یا رہنا چاہتا ہے وہ ہمارا بدن ہے تمہارا بدن رول قدس کا مقدس ہے بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو اپنے بدن سے کیا ظاہر کرو خدا کا جلال ظاہر کرو ہمارا بدن خدا کا مقدس ہے کیسے ہمارے بطن سے خدا کا جلال ظہر ہوگا مسیح یسو کی طرح فرما بردار بن کر اپنے آپ کو ناپاکی سے نکال کر فاک بنا کر یسو مسیح پر جو بھیجا ہوا ہے اس پر نگاہ کر کے مسیح یسو کو جو ہمارا بہترین صدار قائم ہے اس کو اپنا مالک و خالق بانتے ہوئے اس کو اپنا ایسی بانتے ہوئے اس پر ایمان لائیں تب ہم فرما بردار رہیں گے مسیح یسو کے بارے میں لکھا ہے گو کہ وہ خدا کی صورت پر تھا اس نے خدا کی جو اختیار تھے اس کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ قلام میں لکھا ہے کہ وہ حلیم بن گیا اس نے اپنے آپ کو نیچا کر دیا اس نے کیا تاکہ ہم بھی اس کے اس طرز کو اپنا سکیں مسیح یسو موسیٰ سے افضل ہے کیونکہ موسیٰ نے اس کے بارے میں گوانی دیں اور مسیح یسو نے آ کر اس کی اس بات کو پورا کیا آج میرے جیزو ہم اپنی زمین کے پر دعا کریں ہم یسو موسی سے زیادہ کسی اور کیوں تو اہمیت نہیں دے رہے میری بیوی میرا شہر میرے بچے میرا خاندان میری سوچیں میرا گسہ کہ آگو خدا ہم یسو موسی سے بڑھ کر دو نہیں موسیٰ کے بارے میں عبرانیوں کے خط میں بیار کیا گیا ہے کہ مسیح یسو موسیٰ سے بڑھ کرے آج ہم نے اپنی زندگیوں میں اور بہت ساری چیزوں کو اہمیت دے رکھی ہے کوئی قبروں پر جاتے ہیں ان کیلئے وہ بھی اہم ہیں کوئی طویز اور دھاگے والوں کے پاس جاتے ہیں ان کیلئے وہ بھی اہم ہیں اگر آپ خدا ہم کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتے ہیں کہ اس کا مطبیہ ہے کہ آپ اس کو نیچے کر کے جاتے ہیں آج میں آپ سے کہنا چاہوں گا مرنے والے کیلئے یہ دعا نہ کریں کہ خدا ہم اس کو باپ ابراہام کی گول میں جگہ دے بلکہ یہ کہا کریں کہ خدا ہم اس کو وہ جگہ دے جو مسیح یسو نے دیار کی ان پاک مکام میں جگہ دے جس کا وعدہ یسو سے لکھیا کیونکہ مسیح یسو نبیوں سے پیغمبروں سے موسیٰ سے پالتر ہے آج میری جسو اپنی سیزم کیوں کوئی دور کریں ہم مسیح یسو کو کیا سمجھتے ہیں ایک موجزے کرنے والے یا ایک نبی سمجھتے ہیں میری جسو میرا اور آپ کا اجازہ دیندہ مسیح یسو زندہ خدا ہے وہ دیانتار ہے وہ فرمابرتار ہے وہ ہمیں بھی یہ توفیق بخشتا ہے کہ ہم ایسے بنیں لیکن کب بنیں گے جب ہم ناپاکی میں سے اپنے آپ کو نکال کر ادائب ہوں گے اور اپنے آپ کو پاک کریں گے آج میری خدا ہم سیر دوا ہے کہ خدا ہم سبوں کو اس کلام کی رسیلہ سے بڑی برکت بخشیں اور خدا ہمیں یہ توفیق بخشیں کہ ہم خدا ہم کے کلام پر عمل کرنے والے جائے ہیں خدا ہم آپ سبوں کو جو اس وقت خدا ہم کے گھر میں موجود ہیں اس کلام کی رسیلہ سے عمل کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی